محمد الرحیم السلام علیکم welcome to my channel hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سائد دعا ہے آپ کے لئے اور آپ کے فیملی کے لئے کے لپاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے سید و سلامتی کے ساتھ رہے ہیں میں ہوں رہانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اچھا جی کل اور پرسوں دو دن سے کچھ ایسی نیوز آئیں کچھ ایسی چیزیں آئیں جس کو بہت سارے لوگوں نے کنڈیم کیا یہاں پر سورس آف نیوز یا آپ کی صحیح رپورٹنگ کا جو ہے وہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی کیس کو لے کر اچھا جی میں نے آپ کو ہمیشہ سے ایک ہی بات کی ہے کہ میں جب بھی کوئی نیوز لیتی ہوں یا کوئی بھی چیز دیکھتی ہوں تو وہ ہوتے ہیں جی ہمارے ون ان آن لی جو ہماری شاہدو سینل صاحب ہیں شاہدو سینل صاحب کی رپورٹنگ بلکل نو ڈاوٹ بلکل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ وہ باتیں ہی کرتے ہیں جو کہ آپ کو بتانے والی ہوتی ہیں ان کے علم میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ شاید آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے کیونکہ وہ شیئر کیے جانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک چیزوں کی پابندی ہوتی ہے کہ ہر نیوز آ کر آپ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر نہیں دے دیتے یہ ظاہر سے یہ ایک کوئی ایسا چینل تو ہے نہیں کہ ہم کسی کے لیے بات کریں یہ ایک ایسی مغویہ بچی کا کیس ہے جو ابھی صرف شیلٹر ہوم میں ہے اور اس کو گھر لانا ہے جن کا مقابلہ ان کے فادر مقابلہ ایک بہت ہی منظم قسم کا گینگ ہے جو کہ بچیوں کی ہومنٹ ٹریفیکنگ میں ملوث ہے اب یہاں پر کل دو دن سے کچھ ایسی نیوز تھی اور میں بڑی معذرت چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں میرے ساتھ میں نے بھی اس کو شیئر کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی جو کہ شاید مسدقہ نہیں تھی ٹھیک ہے میں اگر ایسی ہے تو میں تو مانتی ہوں کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھی سچی اور حق پر مبنی باتیں دیتے ہیں اور اگر آپ سے کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو ایکسیپٹر لینے میں کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا کوئی برائی نہیں ہوتی اب یہاں بات یہ ہے میں آج آپ کے ساتھ ذکر کروں گی کیونکہ میں واحد تھی جو جا کے ملی اور میں نے سائمہ بھابی سے تفصیلی بات کی ان کی ملاقات والے دن جب انہوں نے ملاقات کی زہرہ کازمی سے پھر میں ان کے گھر گئی اور ان سے میں نے ملاقات کی اللہ کا شکر ہے بڑی عزت دیتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنی بہنوں جیسے سمجھتیں انہوں نے تمام گفتگو کی جس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائیں وہی بتائیں جو بتانے لائک تھی اور میں نے بھی آپ کو نیکس دی وہی تمام چیزیں بتائیں جو بتانے لائک تھی جو کچھ انہوں نے نہیں بتایا یا جو کچھ باتیں شیئر کرنے والی نہیں تھی وہ میں نے آپ سے شیئر نہیں کی ٹھیک ہو گیا آج میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گی کہ سائمہ بھابی سے مہدی کازمی صاحب کی جو بیگم ہے دوہزہرہ کی والدہ انہوں نے مجھ سے کیا تفصیلی گفتگو کی اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کی فیملی انہوں نے خود بھی آکے ایک چھوٹا سا بیان دیا تھا مہدی صاحب نے خود اپنی تفصیلات جو بھی ملاقات کی ہوئی تھی وہ آپ کے ساتھ گوش گوزار کی تھی مجھ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بات کی ایک تو وہ بہت زیادہ خوش تھی خوش سے بھی زیادہ ان کو ایک بات کی اور بھی زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ زہیر نے درخواست دی دی ہے کیا ہوگا کہ زہیر اس درخواست زہیر نے کیوں دی ہے جبکہ میں نے بھی پریشان ہے ان کی ظاہریں وہاں پہ لیے والدہ ہیں پریشان ہو جاتی میں نے کہا زہیر کی کسی بھی طور پر ملاقات نہیں ہو سکے گی آپ یہ دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس کا ملنا بنتا ہی نہیں ہے وہ ایک اغوہ کار ہے اس نے بچی کو جبران اٹھایا اچھا یہاں پر دو باتیں اور کی جاتی ہے اس میں میں نے آپ کے ساتھ ایک دفعہ بھی جبران ناسر صاحب کے کلپ بھی شیئر کیا تھا جس کے اندروں نے کہا تھا بچی خود سے بھی جائے یا بچی کو کوئی بہلا کے لے جائے اگر بچی مائنر ہے تو وہ اغوہی کے زمرت میں آتا ہے کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے تو اس کا باپ اس کو روکے گا منع کرے گا وہ اس کا گارڈین ہے ٹھیک ہے تو یہاں یہ بات کہنا ہے یہاں جو آپ کو پتا ہے یہ جو دکارہ کا چینل ہے یا وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہوں کہتے ہیں کہ لڑکی خود آئی ہے لڑکی نے خود شادی کی تو بھئی لڑکی مائنر بھی تو ہے یہ دیکھئے نا قانون کیا کہتا ہے ایک کمسن بچی کو اگر آپ فرغلا کے لے کے جائیں گے تب بھی آپ قانونی طور پر مجرم ہیں اب صاحبہ بھا بھی نہیں کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی پانچ گھنٹے کے ہماری ملاقات تھی جب ہم شیلٹر ہوم پہنچے تو وہاں پہ اس وقت ہمیں بٹھائے گیا وزیڈنگ روم میں وزیڈنگ روم کی لائٹ اس وقت لائٹ لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی اس دن آپ کو پتا ہوگا کہ پورے کراچی میں جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا تھا صبح سے شام تک کا کراچی تو کیا سننے میں تھا کہ پورے پاکستان میں اس دن بریک ڈاؤن تھا ہمارے ہاں بھی پورا دن تھا کہ لائٹ نہیں تھی اسی طرح شیلٹر ہوم میں بھی اوزن لائٹ نہیں تھی حدر کے عدالتوں میں بھی اوزن لائٹ نہیں تھی تو پھر اس کے بعد ان کو جو ہے کچھ زہر جنیٹر یا اس کا انتظام کیا گیا اور پھر ان کو ڈائریکٹر جو کا کمرہ تھا وہاں پر بٹھایا گیا وہاں بچی سے ملاقات ہوئی وہاں پر جیسہ بھی موجود تھے شیلٹر ہوم کے ڈائریکٹر صاحب جو بھی تھے وہ بھی موجود تھے اچھا بچی بڑا مس کر رہی تھی انہوں نے کہا بڑی پوزیٹیف ہماری بات بچی کے ساتھ ہماری جو بھی ملاقات تھی بڑی اچھی ہوئی بچی بڑی مس کر رہی تھی پانچ گھنٹے کیسے گزرے مجھے نہیں پتا چلا بچی سے میں نے میں نے ان سے سوال پوچھا میں نے کہا آپ نے زہرہ کازمی سے یہ سوال کیا کہ بچی دروازے سے کیسے لا پتہ ہوئی اس کو کس نے اغوا کیا تھا یا وہ کس طرح سے گاڑی میں جا کے بیٹھی تھی کیونکہ یہ ایک مومہ بنا ہوتا انہوں نے کہا بلکل میں نے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی مگر جیس صاحبہ نے کہا آپ اس طرح کی کوئی بھی سوال نہیں کریں گی تو پھر میں رک گئی اور میں نے یہ سوال نہیں کیا بس پھر اس کے بعد زہرہ کازمی نے اپنے جو عزیز و قارب تھے ان کے دادی نانی نانی جو ہیں اور خالہ اور ان کا حوال خیرافیت پوچھی اور بہنوں کے ساتھ تھوڑے دیر تک وہ گلتی ملتی رہی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سکینہ کے ساتھ یہی ساری باتیں جو مہدی صاحب نے آپ نے کہی وہی ساری میری اس کے اندر اس پورے کی پوری گفتگو میں نہ تو زہرہ کازمی نے گھرانے کی کوئی بات کہی اس کے اوپر کوئی بات ہوئی نہ کوئی نکاح کے مطالق کوئی بات ہوئی جو ایک بات نکالی گئی کہ زہرہ کازمی نے کہا کہ میرا نکاح والے دن کمرے میں یہ لوگ تھے وہ لوگ تھے یہ بات بھی سائمہ بھابی نے نہیں کہی دوسری بات ابھی جو باتیں آ رہی تھی کل ایک خلا والی بات آ گئی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ خود فیاض رامے صاحب نے خود اچھے سے آپ کو سمجھا دیا بریف کر دیا تو کچھ چیزیں لوگ جب نیوز نہیں ہوتی ظاہر ہے ویوز کے لیے چینلز کے اوپر کچھ نہ کچھ کونٹینٹ کرنے کے لیے ڈالتے ہیں اچھا ہم تک کچھ نیوز آتی ہے تو ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں شاید فیملیز ہم کو نہیں کہتی مگر کیونکہ اس کے بعد میٹنگ ایک تھی نفسیاتی ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ تھی ہو سکتی ہے اندر لیول پہ کچھ باتیں ایسی آئیں ہیں جو کہ مستنت ہوتی ہیں مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ غیر مستنت شدہ گفتگو نہ کی جائے والدہ والدین بڑے خوش ایک ملاقات کے بعد اور ان کی یہی خواہش تھی کہ بچی سے بار بار ملاقات ہونی چاہیے تاکہ بچی کو کیونکہ ابھی گھر لانا کسی بھی طور پر سیف نہیں ہے جس طرح سے ہم نے کل آپ کو بتایا کہ مہدی کازمی صاحب کو دھمکیاں بھی دی جاری ہیں زہیر کی طرف سے جس کے پاس زہیر اور شبیر میں بھی کافی سننے میں آئے کہ جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی کیونکہ ظاہر ہے اس موقع پہ جب یہ زمانت پر ہیں اب اس ٹائم پر یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ظاہر سے بات اس کو چیلنج کیا جائے گا اور ان کی زمانت منسوقی ہوگی اسی لئے ظاہر ہے شبیر اور جو یہ گینک ہے اس کو ظاہر پر غصہ تھا کہ اس نے یہ حرکت کی اور اس نے مہدی صاحب کو یہ پرائیوٹ میسیجز کر کے دھمکی لگائی کہ آپ کی دو بیٹیاں اور بھی ہیں جس کے چلتے شبیر خافی خافہ بھی ہوا ہے ظاہر کے ساتھ اور کچھ ذرائے اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں باقی اللہ کا شکر ہے مہدی صاحب کافی حد تک کیونکہ اب یہ کیس اینڈ ہے اب کیونکہ بیس تاریخ آ چکی ہے اور بیس تاریخ کا دن بہت اہم ہے کیونکہ ایک اور ظاہر اور شبیر کی زمانت منسوقی بہت ضروری ہے جب تک بچی کو سیفٹی نہیں ملے گی جب تک بچی کو صحیح طریقے سے تحافظ نہیں ملے گا بچی کا گھر لانا اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک ملزمان کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے شیلٹر ہوم سے بچی کو گھر میں ٹرانسفر کرنا بڑا مشکل ہے اسی لئے میرا اپنا پرسنل اپینین تو یہی ہے کہ ماباپ خود جا کر ویکلی طور پر بچی سے ملتے رہے شیلٹر ہومے تاکہ بچی کا بھی اعتماد ڈیویلپ ہو جس ذہنی کوفت میں یا جس ذہنی مشکل سے وہ بچی وہاں سے نکلی ہے جس ٹراما سے گزری اس کے بعد ماباپ سے ملنا اور اس کے ساتھ ذہن سازی کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جو بھی گفتگو تھی سائمہ بھابی کے ساتھ وہ میں نے آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کر دی جاتی ہیں جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے جو کہ کافی اہم ہو سکتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اوکے میں نے آپ کو آج کافی چیزیں کلیر کیوں گی دعاوں میں آت رکھئے گا کوئی بات بری لگی گئے تو دل سے معافی چاہتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا